آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ الیسٹک موشنز کس طرح ہم پرافز کے اوپر اور کیریکٹرز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ الیسٹک موشنز کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہیں اس ویڈیو سے پہلے ہم نے پرافز کے اوپر دو طرح کی انیمیشن لگانا سکھی ہے پہلی انیمیشن تو جو ہے وہ ٹرانسفورن والی ہمیں سکھی دی کہ ٹرانسفورن میں جا کے آپ اس کو زیرو فریم پہ ہے تو کہیں اور لے کے جائیں گے اور اس کو ادھر ادھر کریں گے چھوٹا بڑا کریں گے تو اس کی اوپر ایک انیمیشن لگ جائے گی بہت سیمپل سی یہ دیکھیں یہ بہت سیمپل سی انیمیشن ہے اس کو ٹرانسفورن والی کیاتے ہیں دوسری ٹائپ کی انیمیشن ہم نے دیکھی تھی پروپ کی ایرر کے ذریعہ آپ یہاں بھی اس کو انیبل کر کے آپ اس پروپ کی اوپر ایک اور طرح کی انیمیشن لگا سکتے ہیں آپ اس ٹائم لائن کو یہاں بھی لے کے آتے ہیں تو پروپ کی کی ذریعہ آپ اس کو چھوٹا بڑا ٹیڑا میڑا جو بھی آپ کرنا چاہے ہیں اس کو روٹیٹ کرنا چاہے ہیں تو اس کی اوپر انیمیشن لگ جائے تو یہ دوسری طرح کی انیمیشن تھی اس کو آپ ڈی فارم بھی کر سکتے ہیں اس کی شکل بگاڑ سکتے ہیں کچھ اس کے لیٹسے یہاں پہ لے کے آنے کے بعد آپ چاہتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹیڑا میڑا بھی ہو جائے تو یہ دوسری ٹائپ کی موشن جو ہے یا انیمیشن آپ پروپ کی اوپر لگا سکتے ہیں ابھی تک ہم نے دو طرح کی انیمیشن دیکھی ہیں پروپ کے حوالے سے ابھی میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کی اوپر ساری جتنی بھی انیمیشن لگی ہوئی ہیں اس کو میں پہلے بند کرتا ہوں اس کی پر ریڈ کلک کر کے ساری انیمیشن اس کے اوپر ختم ہو گئی ہیں میں نے اوپجیک ریلیٹڈ ٹریک آن کیا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے سٹیج کی اوپر سلیکٹ کی ہے مجھے صرف اسی سے ریلیٹڈ ٹریک سارے دکھاؤ جو انیمیشن والے ہیں اگر کریکٹر سلیکٹ کرتا ہوں اس کے کوئی انیمیشن نہیں لگی ہوئی کوئی ٹریک اس کون نہیں ہے اس پہ ہم نے لگایا تھے تو جس ٹرانسفارم آن کیا ہوا ہے وہ بھی میں ختم کر دیتا ہوں آج ہم دہنے جا رہے ہیں تیسری ٹائپ کی انیمیشن جو کہ بنی بنائی انیمیشن ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں الیسٹک موشنز الیسٹک موشنز کے لیے آپ جائیں گے انیمیشن کے اندر جا کے انیمیشن کے فولڈر میں جا کے یہ آتی ہیں الیسٹک موشنز یہ یہاں پہ ہوتی ہیں اور یہ سپیسیفک ہیں پروپس کے لیے پروپ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پروپس کے لیے بنائی ہیں لیکن آپ اگر کریکٹر کے اوپر بھی اپلائی کرنا چاہیں تو ہو تو سکتی ہیں لیکن وہ کچھ عجیبی سی ہوں گی ٹھیک ہے وہ آپ کو یہ ایرر بھی دے گا لیٹسے میں کچھ اپلائی کرتا ہوں اس کے اوپر یہ فول ٹھیک ہے یہ کچھ کہے گا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انیمیشن کریکٹر کے لیے بنی نہیں ہے آپ اس پہ لگائیں گے تو یہ عجیب و غریب طرح کی انیمیشن ہوگی یہ موشن اس پہ لگ چکی ہے دیکھیں کریکٹر ہمارے شروع میں غائب ہوتا ہے تو اچانک سے کہیں جس طرح آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے یہاں پہ تو اس کو اس کو ریموو کرنے کے لیے ریموو اوبجیکٹ انیمیشن یعنی کہ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے یہ اسی موشن ہیں یا انیمیشن ہیں جو کہ پرافز کے لیے ہیں یہ جو پرافز کے اندر ہیں اور یہ اگین دونوں پہ اپلائی ہو سکتی ہیں لیکن ان کی بونز ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کی اوپر آپ یہ چیز لگائیں گے تو یہ تھوڑی عجیب سی لگے گی وہ کارٹون انیمیرر آپ کو ورن بھی کرتا ہے کہ یہ ان کے لیے نہیں بنی ہوئیں سٹل آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ تجربے کر سکتے ہیں تو اچھا الیسٹک موشن کیوں ہوتی ہیں الیسٹک موشن کارٹون انیمیرر میں آپ کو یہ فیسیلیٹی دیتی ہے کہ آپ نے کارٹون کی طرح کی انیمیشنز بنا سکتے ہیں فور ایک زیمپل جب کارٹون کسی چیز کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر جو ہے وہ چیز اس طرح کامتی ہے پھر اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے اس کو یہ سارے کام خود بخود کر رہے ہوں کہ وہ چیز ایک دو ٹکراتی ہیں وہ پہلے تھوڑی سی شیک کرتی ہیں اور پھر اپنی اسٹیالت میں واپس آ جاتی ہیں تو یہ الیسٹک موشنز ہیں الیسٹک موشنز کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسٹی موشن جس میں کوئی چیز اس کے اوپر سپیشل ایفیکٹ لگا ہوتا ہے وہ ڈی فارم ہوتی ہے اس کی شکل بگڑتی ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر آخر میں وہ جو ہے وہ بالکل اپنی اوریجنل حالات میں واپس آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں الیسٹک موشنز الیسٹک موشنز کی مطالف ٹائپس ہیں بیسک ہوتی ہیں جو کہ مطالف پرافز کے اوپر لگ سکتے ہیں کریکٹرز کی بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی کریکٹرز کی کچھ خاص قسم کی انیمیشن کے لیے بھی لگا سکتے ہیں رو بارس کے لیے اینیمل کے لیے بھی لگا سکتے ہیں پرافز پہ تو یہ بہت زیادہ کارز ویپنز فرنیچر سپورس اس طرح کی جو ہے بہت زیادہ اب لگا سکتے ہیں تو یہ الیسٹک موشنز ہوتی ہیں ابھی ہم الیسٹک موشنز کو لگا کے دیکھتے ہیں لیسے یہ لیمپ ہے یہ بگرز یہاں پہ آیا پڑا ہے تو اس کی اوپر موشن لگ چکی ہے میں اس کو کر دیتا ہوں دیلیٹ اوبجیکٹ ریموو اوبجیکٹ انیمیشن ٹھیک ہے اس کو میں زیرو پہ لے آتا ہوں چلیں ہم الیسٹک موشن اپلائی کر کے دیکھتے ہیں یہ میں نے ایک پروپ سلک کیا یہاں پہ اس کی اوپر میں کوئی بھی جو ہے موشن یہاں پہ ڈروپ این ڈریک کر کے کر سکتا ہوں لیسے میں کہتا ہوں یہ فیڈ ان کر کے طور پہ آئے رائٹ اس کو میں بلکل زیرو پہ لے جاتا ہوں یہ بلکل جو ہے اوریجن پہ لے آتا ہوں اس کو پہلے زیرو فریم کے اوپر پھر میں فیڈ ان کی اپلائی کرتا ہوں اس کی اوپر یہ کیسے موشن اپلائی ہو رہی دیکھیں جس طرح فیڈ ان کر کے چیز جو ہے اپلائی ہوتی ہے تو یہ اس طرح جس طرح جس طرح پاور پائنٹ کے اندر بنی بنائی انیمیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کی جو ٹیکسٹ ہے کہیں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے تو یہ اسی طرح کی انیمیشنز ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ فیڈ ان کر فیڈ ان کر رہا ہے رائٹ تو یہ ایک طرح کی ہے تو یہ مجھے نظر نہیں آ رہے ٹائم لائن کی اوپر یہ کہاں پہ ہوگی یہ موشن میں ہوگی جو بھی پری میڈ انیمیشنز ہیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی رائٹ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہے اس کو آپ اگین اس میں مزید چینجز کر سکتے ہیں اس کو بریک کر سکتے ہیں اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں اس کو رائٹ تاکہ اس کی سپیڈ سلو ہوتی جائے ٹھیک ہے ٹائم زیادہ لگے تو سپیڈ افکورس پھر کم ہوتی جائے گی تو یہ ایسا ایسا دیکھیں ابھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ الیٹ سے میں اس کے آخر میں جا کے اس کے اوپر ایک اور طرح کی انیمیشن کر دیتا ہوں یہ بیونس کرے موو این بیونس کی میں یہاں پہ اپلائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ دوسری سیڈ پہ نکل گیا یہ ساری انٹریز کیا ہے ٹھیک ہے انٹری کر رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ یہاں پہ روٹیٹ کر رہا ہے اپنی اوریجنل حالت میں واپس بھی آ جاتا ہے یہ کارٹونز کی انیمیشنز ہیں تو یہ مختلف طرح کی انیمیشنز ہیں آپ کو جو سوٹیبل لگے آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح اس کی آخر میں میں ایکزٹ والی لگا رہتا ہوں یہ ساری انٹری والی تھی تو ایکزٹ میں اس کو اس ٹائم لائن کو یہاں پہ لے آتا ہوں اور پھر اس کو یہ سیلیکٹ ہوا پڑا ہے اس کے بعد میں اس کی ایکزٹ جو ہے فیڈ آؤٹ کر دیتا ہوں تو یہیں پہ یہ جو ہے اس کو سیلیکٹ کر کے میں اس کے اوپر ڈبل کرتا ہوں تو فیڈ آؤٹ کے لئے فیڈ آؤٹ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی دیکھیں یہ فیڈ ان کی ذریعہ ان ہوتا ہے اور تھوڑا سا یہ موف کرتا ہے اس طریقے سے اور دن یہ فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ الیسٹک موشنز ہیں الیسٹک موشنز بہت آسان لفظوں میں ایسی موشنز ہوتی ہیں جو کہ بالکل ریالیسٹک یا کارٹون لائک مومیٹس کی طرح ہوتی ہیں جو کہ بنی بنائی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو بنی بنائی چیزیں جو ہے وہ چیزوں کی اوپر اپلائی کریں اور یہ زیادہ اچھی جو ہے پروپس کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں آپ ان کو یہ انیمیشن یہ الیسٹک موشنز جو ہیں کیریکٹر کی اوپر اس طرح اپلائی نہیں ہوں گی جس طرح پروپ کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں تو لیٹسے میں اس کو اپلائی کرتا ہوں کیریکٹر کی اوپر تو یہ مجھے وہ وارننگ دے رہا ہے تو یہ دیکھیں کیریکٹر فیڈ ان ہو رہا ہے میرا اچانک سے غائب ہو رہا ہے یہ فیڈ ان کی لگائی تھی اس کو میں اگر ڈیلیٹ مار دوں یہاں سے پکڑ گیا یہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے ابھی اس کی اوپر میں کچھ اور لگا دیتا ہوں یہ ساری اگزٹ والی ہیں میں اس کی انٹرنس تھرو ان لیٹسے لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں کسی چیز کو ہم پھینک دیں پتھر ہوئے رکھو تو یہ اس طرح کی انیمیشن اس کی اوپر لگ گئی ہے دیکھیں یا بال کو یہ اس طرح گھومتا ہے اور یہ ایک دو دفعہ اس طرح کرتا ہے جم کرتا ہے بیونس کرتا ہے تو یہ انیمیشن لگ گئی ہے تو یہ کریکٹر کیوپ کریکٹر کیلئے نہیں ہے یہ پروپس کے رہی ہیں لیکن کریکٹر پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگین آپ نے سیچویشن کو دیکھ کے تو اس طرح کی تجربے آپ کرتے رہیں یہ ہماری تیسری ورہی قسم کی انیمیشن تھی جو آپ ایک پروپ کیوپ پر لگا سکتے ہیں see you in the next video